اللہ الشمین علیم من الشیطان الرجیم وَيَسَعَلُونَكَ أَنزِلْ كَرْنَئِن قُلْ سَعْتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِينَ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْحٍ سَبَبًا فَاتْبَى سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي أَيْنِنْ حَمِعَتِن وَوَجَدَئِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَادَلْكَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْتُ عَذِّبَ وَإِمَّا أَنْتَ تَفِذَا فِيهِمْ حُسْنَا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَصَوْفَنُ عَذِّبُهُ سُمَّ يُرَدْدُ إِلَى رَبِّهِمْ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَانَ ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جلل جلال ہو دی ذات واسطے بے شمال انگن درود و سلام سید القولین رسول سکالین امام القبلاتین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دی چھوٹے سکران آواز پھوڑا ایک آڑکا دوستو اور بذرگو اس سورت دانا سورہ کاف ہے قائنات دے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیرشادِ گرامی ہیں جڑا آدمی اس سورت نو جمعہ والے دن پڑھ دا ہے اللہ پاک اس بندے دے آٹھا دنہ دے گناہ معاف فرما دن دے اور قیامت والے دن پیران تو لگ کے اسمان تک اللہ پاک اس بندے نو نور ہی نور عطا فرمان گے اللہ پاک ہر مسلمان نے توفیق عطا فرمائے تو بھائیوں اس مقام زی شانتے اللہ سبحانہ ہو نے ایک ایسے بدشادہ تذکرہ فرمایا ہے جنو اللہ کریم نے اینی حمد دی پیسی ایسے اسباب مہیا کیتے سن کہ او اس مقام پہ بھی پہنچے جتھو سورج گروہ بندہ ہے اور اس مقام پہ بھی پہنچے جتھے سورج تروہ بندہ ہے اللہ نے اتنا بڑا انو مقام عطا فرمایا سی تو سانے سنے ہیں اس روح زمین ہوتے چار حکمران ایسے گزرے نے جنہاں نے پوری سرزمین بھی حکومت کی تھی ہے اور اونا بھی جو ایک حضرت سکندر ذلکرنین رحمت اللہ علیہ اے بھی سن اللہ پاک نے انہوں ایسی عظیم حکومت عطا فرمائی سی کہ قرآن نے دسیا ہے کہ او اس مقام پہ پہنچے جتھے سورج گروہ بندہ ہے اور اس مقام پہ بھی پہنچے جتھے سورج تروہ بندہ ہے ماد نے لکھیا ہے کہ سکندر ذلکرنین نبی سن لیکن اکثر معرخین اس پاسے گئے نے کہ نبی نہیں سن بلکہ اللہ دے بلی سن اللہ پاک دے پیارے سن نبی نہیں سی اور مکہ والے نے آمنہ دے لالوے سوال کی تا سی کہ تو جو آنگا ہے میں اللہ دے سچا رسول ہاں صلی اللہ علیہ وسلم تے سانو ذرا ذلکرنین بھی داستان پڑھ کے سناؤ او کون سی تے کتھیں ہوئے ہیں تے کیوں نے کیتا ہے انہوں اللہ نے کیسیاں پاورا دیتیاں سن اور مورخین لکھ دینے کہ اے ذلکرنین یعنی کہ اے سکندر ذلکرنین او بادشاہ ہے جن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملکے کعبات اللہ دے تواف کی تیسان بعض نے کچھ اور باتیں بھی لکھیا نے بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے جنہوں اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر کلم بند فرمائے اور اپنے مستفادے اوپروں جڑانے نے الزام لیا سی کہ نبی نہیں دست شکدہ اللہ پاک نے اپنے مستفادہ اوہ الزام دور فرما کے تے ذلکرنین دی ساری داستان اپنے قرآن دے اندر بیان فرما کے مکے والے اندر مو بند کر دیتے اللہ پاک فرما دین نا فرمایا وَا يَسَعْلُونَكَ عَنزِلْكَرْنَيْن اے میرے نبی اے مکے والے تینو ذلکرنین دے متعلق پشدینے اللہ فرما دینے قُلْ شَاتُ لُوْ عَلَيْكُمْ مِنْحُ ذِكْرَا اے میرے مستفاد اے نا نو کہہ دے ہو کہ آن قریب میں اللہ دے حکم نال او دی داستان تو آنو پڑھ کے سنانا آن قریب میں تو آنو پڑھ کے سنانا لیکن واقعہ نازل عوضوں ہیں اسی رسول اللہ نے وعدہ کی تا سی کہ میں تو آنو کل دسانگا انشاءاللہ نہ کہی اللہ نے ستارہ دن وئی بند رکھی اوز وئی دی بندشتو بعد اللہ قریب تے اللہ جلال ہوتی ذات نے فیرے صورت نازل فرما کے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول نے اطلاع دیتی فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ مولا قریب فرمانتے ہیں اسانو زمین بھی حکومت آتا فرمائی تے ہر قسم دے اللہ پاک فرمانتے ہیں اسی انہوں اسباب محیہ کی تے کہنے دے نے کہ اللہ نے چانن اور ہندیرہ اوہ دے متی کر چھڑے اسی چانن بھی اوہ دے متی ہندیرہ بھی متی بعد لکھتے ہیں کہ اللہ نے اسمان دے بادل بھی اوہ دے متی کر چھڑے سا اور اور اس سکندر نے روح زمین دے چکر کٹنے شروع کر دیتے اللہ دا نام لے کے جیڑے پاس سے جاندہ ہے اللہ قریب فتح آتا فرماندے ہیں اور انہوں لوگ انہوں اسلام دی دعوت دیندے ہیں جیڑے لوگ مسلمان ہو جاندے ہیں انہوں دی جان بخشی ہو جاندی جیڑے مسلمان نہیں ہندے انہوں زلیل قسم دا عذاب کیتا جاندہ ہیں اے مولا قریب نے انہوں توفیق آتا فرمائی سی تے کچھے گا اللہ فرماندے ہیں حتی عذاب لگا مغرب شم سے وجدہا تغرب فی اینن حمیتن ووجدہ اندہا قومن قلنا یازل کرنائن امہ انتو عذبا و امہ انتتا خضا فیہم حسنا اس زل کرنے ہیں میں در مغرب دی طرف ترپیہ تے چل دیاں چل دیاں اس مقام تے پہنچیا جتے سورج گروب ہندہ ہے جتے سورج گروب ہندہ ہے اور بڑیاں بڑیاں حکومتہ نے بڑے بڑے لوگ سینے نے بڑے بڑے سینسدان نے لیکن جتے رب نے اونو بجایسی کوئی پہنچ نہیں سکیا اللہ نے اپنی طاقتنال جتے سکندر نو بجایسی اتھے نہیں پہنچ سکے تے بڑے نے سورج کی تے گروب ہندہ ہے بڑے نے ایک لال رنگ دا چشمیں تے چکرے عدرت سکندر زلکر نیر وین دینے کہ عوضے اندر سورج گروب ہو رہے ہیں اوس مقام تے ایک ایسی قوم سی جڑی اللہ دی نافرمان قوم سی اللہ قریب فرمان دینے کہ اساں زلکر نیرنو کیا کولا اللہ پاک فرمان دینے اساں زلکر نیرنو کیا اے تھو بعد لوگ لین دینے کہ او نبی سن تے بعد آن دینے نبی سن بلکہ اللہ نے الہام کیتا او دے دلی چے گل پا دیتی اللہ قریب نے فرمایا کہ اے زلکر نین آ جڑی قوم ہے آنا اے نو توں چاہے تے اے نو عذاب کر دیں چاہے تے اے نو توں معاف کر دیں حضرت زلکر نین کہیں لگے کہ یا اللہ جیڑا ہینا وچو مسلمان بن گیا او تے رہا ہو جائے گا جیڑا مسلمان نہ بنیا میں بھی انو عذاب کران گا اور قیامت وزن اللہ دے دربات بھی اوپیش ہوئے گا یعنی کہ انصاب کرم بھی کوشش کی تھی حکمران بنے عادل تے مرصب حکمران بنے انصاب کیتا پھر اتھو چلے اللہ قریب فرما دینے سمہ اتبا سبابا حتی اذا بالگا مدلی الشم سے وجہ دہا تطلوف علا قوم لم نجا لہم من دونہی سترام پھر زلکرنین اے در مشرق والے سفر کرنا شروع کر دیتا تے کتھے پہنچے جی تو سنوری تلو ایک قوم بیکھی جس قوم کو لے نہ مکان نہ نہ کو لے شہر کچھ بھی نہ ہو نہ کو لے تے اونہ دا قدارہ کس نے او قوم اثرہ بھی قوم ہے سورج چلے لگ دائیں یا تے او اپنیاں سرنگاں چوار جنگ دینے تے یا پانی بھی اندر داخل ہو کے اپنی جان بچا لیندے یعنی کہ سورج دی تب سرنگاں اینی پیم بھی ہے کہ اوٹھے نہ مکان نے نہ محل آپ نے نہ اوٹھے کوئی خور انتظام ہے اونا نے اپنے واسطے سرنگاں بڑائیاں نے یا تے سرنگاں کہ داخل ہو جنگ دینے تے یا پھر پانی چوار کے نا تے اپنی جان بچا لیندے نے زلکر نین اوٹھو چلیا تے اگے ایک ہور مکان تے پہنچیا اللہ پاک فرمان دینے حتی ایدہ بلگا بین السدینین وجدہ من دونے ہما قومن لا یقادونا یبکہونا قولا قالو یا ذلکر نینین انہا یا جوجا وما جوجا مفسدونا فی الارضیت حضرت زلکر نین ایک ایسی قوم کو لے پہنچے اوہ حضرت پہ زلکر نین کے شکایت لے کے آئے کہیں لے کہ حضرت آج توت انہوں پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اینا پہاڑاں دی پچھنی سیڑتے ایک قوم رہن بھی حضرت نو علیہ السلام دے چار بیٹے سن نو پیغمبر دے چار بیٹے اونا بچوں ایک دانا کران سی جڑا پانچ غرق ہو گیا او دی نسل بھی ختم ہو گئی باقی تین بیٹے ایک دانا ہام اور دوسرے دانا سام اور تیسرے دانا یافس ہام سام دی اولاد بچوں عربی سوڈانی ہندوستانی اور جناب رومی شامی ایک ہام سام دی اولاد نے تیافس دی اولاد بچوں اللہ کریم جلال جلال حودی ذات نے او جنہی یاجوجی ماجودی نے جنہیوں لوگ باتاں کر دیں اللہ کریم جلال جلال حودی ذات نے حضرت نو علیہ السلام بھی نسل بچوں او یاجوجی ماجودی پیدا کیتے اور او اللہ دی بڑی سخت لخلوق ہے اور اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں لمبیاں زندگیاں تا فرمایاں نے اللہ دی رسول فرماندے نے او نہ دی ایڈی لمبی زندگی ہندی ہے حتیٰ کہ ایک بندہ اپنا ہزار پوترہ بہہ کے دنیا تو ختم ہوتا ہے ایک بندہ ہونا چاہا اس قوم نے شکیعت کی تھی کہ یا حضرت اے آندے نے سانے لٹکے کھا جاندے ساڑے بال چکل گیا ساڑے جنگر کھا گیا وہ ایسی قوم ہے وہ سب کچھ کھا جاندی جدڑ کی، خنزیر کی، بگہار کی درخت کی اور انسان کے حیوان کی وہ ہر چیز کھا جاندے لے وہ قوم کہیں لگی حضرت اسی ہے نا کوئی بڑے تانگا اسی تو آنو پیسے دینے ہیں کہ تُسی ذرا ساڑے تینے درمیان ایک دیوار بنا دے گا سکندر دول کر میں انہیں قائم لگے پکھا میں تھوڑا ہی ہیں میں پکھا نہیں اللہ نے میں نے بہت کچھ دیتا ہے اللہ نے میں نے بہت کچھ دیتا ہے لیکن ایک بات ہے تُسی میرے نال ہمراہی کرو میں نے مصری دے گا میں نے مزدور دے گا اینا دے درمیان تے توڑے درمیان میں ایک دیوار قیم کر دینا ایک دیوار اوڈوں تک قیم رہے گا جو تک اللہ نے منظور ہوئے گا ایس طریقے میں القابو آئے ہیں ایک سیڑتے سمندر ہے اس مقام تے سمندر دا پانی گھر ہے اور گھر ہے ڈونگا بھی اور گھرہ بھی اینا گھرہ پانی ہے کہ اوڈے اندر کشتی نہیں چرسندی ہے اور دوسری سیڑتے ایک پہاڑے گھرہ بڑا اونچا پہاڑے اور تیسری سیڑتے بھی ایک باپ بڑا پہاڑے درمیانچ ایک راستہ ہے اوہ خالی راستہ سی اوہ کہیں لے کہ حضرت این ازہ جدوں جی چاند ہے نا ایس ہنوہ کے لوٹ لیندے نے ساڑے بال کھا جاندے نے ساڑے ڈنگر لیا جاندے نے کھیتیاں باڑیاں ویران کر لیندے نے لہٰذا اسی توانو کس جلیہ دینے ہیں کس ٹیکس دینے ہیں ساڑے درمیان دیوار کر دیں حضرت سکندر دل کرنے ہیں فرمان لگے فرمان دے میں اِنَّا یا جوجا وما جوجا مفسدون فی الارضے فَحَلْنَ جَالُ لَكَ خَرَجَ خَرْجًا عَلَا آنتَ جَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا قَالَ مَا مَقْقَنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَائِنُونِ بِقُوَةٍ اَجَال بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَبِّ خَرْجًا عضرت سکندر فرمان دے میں تُسھی میری مدد کرو میرے نال لگو پہاڑا دی درمیان دے گے چھ زمین دے پانی ہاندے تک بنیاد خود دیں دے نے پانی تک بنیاد خود دی فرمایا پر یہ دیندر پتھر سٹنے شروع کر دے وہ انہیں پھر پتھر سٹے سکندر فرمان لگے ہون لیا کے لوہ دیاں تختیاں سٹو تھلے بالل جوڑ کے نا اوپر انہیں لوہ دیاں تختیاں سٹیاں پھر فرمان لگے کہ اے دے تھلے اگ بالو انہیں نے اگ بالی جس وئے اگ بال پینا تے فرمان لگے ہون لیا کے اوپر تامبہ بہا دے ہو تامبہ پگھلا کے اوپر بہا دے ہو تامبہ جس وئے پگھلا کے انہیں بہایا نا تے او ایک دیوار بن گئی جنہیں دی چدر تاریاں والی چدروں دیا نا اے میں دی دیوار بن گئی حضرت زلکر نے انہیں اے دی اچھی دیوار بنا دیتی کہ جدہ ہے در اچھا پہاڑ سی اے دی اچھی دیوار بنا دیتی اور فرمایا جدوں تک اللہ نو منظور رہ گا اے اس دیوار دندر بند رہن گئے اور وہ کابو نہیں وہ کام ہوتھے کابو ہے اللہ نے انہوں تارے ہے لیکن ہے وہ بڑی سخت مخلوق اللہ دی بڑی سخت مخلوق ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ ایک دن آپ کبرائے ہوئے اٹھے آپ نے فرمایا کہ آج حضور نے اپنی زندگی جی فرمایا کہ آج ہونا یا جودیاں ماجودیاں نے اوس بادشادی دیوار چینہ سراخ کر لیا ہے اینہ سراخ آپ صاحب نے لکھیا نو فرما دینے سادھ سکندر ساٹھ گاد چوڑا تے اچھائے بانگ پہاڑا یعنی کہ ساٹھ گاد چوڑی دیوار ہے پہانا جنیو چی فرما دینے سادھ سکندر ساٹھ گاد چوڑا تے اچھائے بانگ پہاڑا اس دے اندر کابو رکھے آو تے رب یو ناب گہارا تے اوکی کر دینے فرما دینے نیت خبیس لوئے نو چٹن اپنی بطرین مخلوق اوٹھے قید کیتی ہوئیے کائنات دے پیغمبر فرما دینے جدو آخر زمان آئے گا قیامت دے قریب آ جائے گا اللہ دے پیغمبر فرما دینے اوہ اس وقت تو دیوار توڑنگے تے زمین پہ چھا جانگے زمین والا نو ختم کر دینگے تے قدو آنگے اللہ دے پیغمبر فرما دینے لوگو سن لو او دو لوگان دے کی حالات ہونگے آپ فرما دینے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ لہ رویت کر دینے آپ فرما دینے او دو او قوم آئے گی جدو لوگ مسیتہ دے اندر شور پانا شروع کر دینگے جدو مسیتہ دے چگڑے پہ جانگے مسیتہ ہدا تو خالی ہو جانگی دنیا دے چگڑے دنیا دیا چودرہتا صدارتا بدارتا دے چگڑے مسجدہ دے اندر جدو پہ جانگے رب دے پیغمبر فرما دینے او دو یاجو جی ماجو جی دیوار نو توڑنا شروع کر دینگے تے ہور قوم کی کم کرے گی اللہ دے نبی فرما دینے علم دنیا تو اٹھ جائے گا جہلی جہل رہ جانگے جہالت چھا جائے گی صحابہ اکرام زمان اللہ لحم جمعین درخواست کر دینے سونے علم کس را ختم ہو سکتا ہے اسی آب پڑھانگے اپنی اولاد نو پڑھانگے او گاں اپنی اولاد نو پڑھانگے اللہ دے پیغمبر جی قیام تک این علم قائم رہ گا آپ فرما دینے میرے صحابیوں آپ ایکھ لو تو اٹھ جس ہم نے یہودی موجود نے نصرانی موجود نے اور ناویچ علم والے بھی موجود نے لیکن علم پڑھ کے او عمل نہیں کر دے ایمی سمجھو جمع علم پڑھ کے جڑا عمل نہ کرے گا ایمی سمجھو جمع علم جہانگے او تو چکلی تا گیا ہے تے جے کو پڑھے بھی پڑھے گا اور رسول اللہ فرما دینے جے کو پڑھے گا بھی علم تے وہ دا مقصد کی ہوئے گا فرما دینے علم نہ پڑھ سن اللہ کارن اے بھی مقصد ہونا کہ رب راضی ہو جائے علم ایسواس نے نہیں پڑھے کہ قرآن دی سمجھا جائے حدیث دی سمجھا جائے بلکہ یہاں فرما دینے علم نہ پڑھ سن اللہ کارن تے پڑھ سن دنیا کارن ایسواس سے نہیں پڑھنگے اللہ راضی ہو جائے بلکہ دنیاں وہاں سے علم پڑھنگے تے جے کو رسول اللہ فرما دینے پڑھے جائے گا وہ نے کسے قوم نو تبلیغ نہیں کرنی بلکہ وہ میران دے پاس جا کے وہ نادا نوکر چاکر بن کے رہے گا تے اپنے پیردی پوجا کردہ روے گا تے انج ہو جائے گا اللہ دے رسول فرما دینے علم انج بھی ختم ہو جائے گا لوگ اپنے پیرہ کو جانگے اپنے عالمہ کو لے جانگے جس میں لے اوہ فوت ہو گئے اوہ نادی اولاد بلکل جہال دے میں چھپسی ہوئے گی جہال اولاد اوہ نادی ہوئے گی اوہ لوگ پھر کے اپنے باپ دی گدی اٹھے بٹھا دینگے راب دے پیغمبر فرما دینے علمونا کو لے ہونا نہیں اپنے کولوں کڑکڑ کے مسئلے سنانگے اللہ دے نبی فرما دینے تے اج میری امت نو گمراہ کرنگے اے زمان نہ ہا جائے گا تے اور کیوں گا اللہ اس زمان نے کول محفوظ فرمایا اب آیا بلکہ سنجھو کیوں وقت آگیا ہے اوہ بے رہن قریب قریب آ رہا ہے رسول اللہ فرما دینے لوگو سن لو اوہ دو اوکوں مائگی جدو جہان ویچے کنجریاں عام ہو جانگیاں عام کنجریاں ہو جانگیاں گانے بجانے دے آلات عام ہو جانگیاں تو قیامت قیم ہو جائے گی اور بے کھو گا کسے مولوی نو بے کھو کسے حاجی نو بے کھو کسے چودری نو بے کھو کوئی ایسا انسان جیدے کر گانوالا نہیں اوہ جی بی بیاں کئی پردے دیں بڑیاں پا باندوں دیں تے حال کیے سامنے ٹی وی لگیا ہے چودری صاحب اے مئی اور ہاجی صاحب کول بیٹھے نے وہ جی بیغم صاحب پردے بھی پا باندے لیکن جناب ادا کرانو بے دے کہ تے خوش ہو رہی ہے کئی پہنے ایسیوں دیاں نے وہ اپنے کاروبار بے لے نہ کر کے نہ کہ نمازی بھی کئی شاملے جمع کر کے ایس انتظار جمدر انجھے نے کہ آئی دراما وہاں آنا آئی درامے تی وقت گزار آنگے اب آئیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے لانڈی بیچی دوسرے نے خرید دی فرمان لے کدر آئیو نقص بیان کر لیو انہیں اندر نقص کی نہیں اوہ بیچنوالا صحاب بیاندہ ہے اے دے چھوڑتے کوئی نقص نہیں صرف ایک نقص ہے اے مہینے دو مہینے بعد دو چارانے چوری کر لیں دی اور کوئی نقص نہیں اوہ کہنے لگا میں مہینے بعد دو چارانے آپ پہ ہی دے چھڑیا کرانا چوری دی نوبت ہی نہیں آئے گی سودہ تیہ ہو گیا انہیں مل خرید لیو انہیں بیچ دیتی سودہ تیہ ہو گیا اے سی ابھی نے اپنے کار لے جاگے نا اپنی اس لانڈی نو اپنے ایک کار کھانے دی اندر یا اپنے مقام دے اندر بند کر دیتا اوہ نو کام کرنا وہاں سے دسے ہیں ایک دنو آیا نا فارق ہو کے اوہ نے دروازنہ کانل آیا نا اندروں راگ بھی عباد آئی سی راگ بھی جیتاں دی عباد آئی سی جیتاں دی اوہ صحابی نے فوراں رسول اللہ دیا داز پر مقدمہ کر دیتا یا رسول اللہ فلانے صحابی نے لانڈی بیچیے میں خرید دیئے میں کیا سی سارے لقص بیان کر دیو انہیں لقص نہیں دسیا اس لانڈی نو گیت آنے دنے انہیں میں دسیا نہیں اگر انہوں میں پتا چل جاندے انہوں گیت آنے دیتے میں کسی خرید دنے وہاں سے تیار نہیں سی ساٹھے مسلمانوں نے تلحاج کرنے کے پاک ٹی وی خرید لیا تھے اے پھر پتا کی اور بھی بڑیاں نصیت امیز باتاں آنیاں گا اب بھائیوں واتتے بکریاں چرائیے تجھے پاسے وہ مو ماری لیں دیا واتتے بکریاں چرائیاں تجھے پاسے مو ماری جاندہ ہے اللہ پاک سانو اس ٹی وی دی لانڈ کلو محفوظ فرمائے اللہ دی رسول نے اسی آبین سدیا کیوں بھائی تو نقص کیوں نہیں دے سیا اے نو جو گیتا ہوں دے سن تے تو نقص کیوں نہیں دے سیا کہنے لگا یارسول اللہ میں نو اللہ دی قسمیں پتا ہی نہیں کہ نو گیتا ہوں دے نہیں تے میں ہی نہ بیچ دا میں نو ہو رہی کتے بلے لادن دا موتا امام مالک دی الویت ہے کائنات دے پیغمبر نے فرمایا بے ہاں والاو بے زفیر اے میرے صحابی اے نو فروخت کر دے پاہنے دے اے والا دی گچھ ہی دے پتا لے کیوں نہ فروخت کرنا پڑے آبین میں تیرے کر رہا گی تیرے بچیاں دی تربیت غلط ہو رہا گی تو آنے میں ٹی وی اشواس سے لیند ہے کہ بالا دی تربیت صحیح ہو جائے رسول اللہ فرماد نے گان بجان والی شہر جس کاروچ ہوگی اس کاروچے بچیاں دی تربیت نہیں صحیح ہو سکتی تو آنے میں تربیت صحیح کر لیند ہے تو بھائیوں آمنہ دے لال نے فرمایا قربے قیامت جا کے گان بجان والیاں عام ہو جانگیاں پندہ میں چکی شہر آج کی دیہات آج کی جتھے ہیں میں کھو گے اسے راہ گان والے موجود ہونگے اللہ دے نبی فرماد نے تے خور بھی ہوئے گا لوگ خور بھی بڑا کچھ کرنگے سیاں با سن کے حران رہ جاندے نے کہ سونے آنکھ کے ہو جائے دے لے آ جانگے اللہ دے نبی فرماد نے آس سن لینا آن فرماد نے بیچ پکیران دے شبر نہ رہیسی تے غنی نہ کرن سخابت بیچ زناں دے شرم نہ رہیسی تے توڑن خیش سکاوت تے فرماد نے کہ عورت بھی کر خاتر کرسن ماما نال لڑائی یاران آل ملاپ کرسن چھوڑن پہنا پھائی خان اسن لینا خان حرام سیاں دل ہو سن تے طلب حلال نا کوئی سچنا ریسی خلق تے اندر بولے چوٹ لکائی چوٹی چوٹ ہوئے گا بلکہ جدا چوٹ بہتے بہت نہ ہوئے گا لوگ سمجھیں گے بڑا سمجھدار بندہ ہے بڑا سیانہ بندہ ہے اللہ دے نبی فرماد نے جگہوں جس زمانے دن در چوٹ عام ہو جائے گا آپ فرماد نے اس زمانے تے اس قوم تے قیام ات قیم ہو جائے گی تے اور کی لوگ کرنگے فرماد نے سلام علیکم بھی جاگہ گالی ایک دجنو دیسن سلام علیکم نہیں کہنا بلکہ گالیاں کڑنگے اللہ دے نبی فرماد نے تے چھوٹے بڑے آدھا عدب نہیں کرنگے تے بڑے چھوٹے آدھا رحم نہیں کرنگے اللہ دے نبی فرماد نے علماء دے اندر عمل نہیں رہ جائے گا ایمان دے اندر خیانت ہو جائے گی لوگ پتا کرنگے فلاں پینڈ وے چکامین رہندا ہے جدو انو جا کے بیکھنگے تے او دے پلے بھی ککھنی ہوئے گا اے جدو بھکت آئے گا اس وقت اللہ کریم امام محضی علیہ السلام نے پیدا فرماد کی پرہ نام ایک یمن اندر بستی ہے آپ فرمادے نے حضرت حسن علیہ اشارہ کر کے فرمادے نے کہ آں میرا بیٹا سید ہے کہ آں مدن نزدیک جا کے اللہ ایدی لڑی وچوں ایک ایسا آدمی پیدا فرماد کے جنا نام محمد ہوئے گا محمد محضی اور پھر وقت آئے گا رسول اللہ فرمادے میں یہودیاں دلال جنگہ ہو رہی ہیں ہونگیاں اور اس وقت دجال مسیح دجال یہودی اللہ دیب کہہ گا محمد نے وہ زہر ہو جائے گا دجال نکل پہ گا اور لوگاں دے ایمان کھوئے گا اللہ دیبی فرمادے نے ایک آتھ خودی کانی ہوئے گی ایک آتھ کانی ہوئے گی اور اس وقت دجال مسیح دجال یہودی اللہ دے پیغمبر فرمادے نے وہ زہر ہو جائے گا دجال نکل پہ گا اور لوگاں دے ایمان کھوئے گا اللہ دے نبی فرمادے نے ایک آتھ خودی کانی ہوئے گی ایک آتھ کانی ہوئے گی اور مدھتِ کافر لکھا رہے گا اپنے گدے اُتھے سوار ہوئے گا گدے اُتھے آپ فرمادے ہیں ایک سال پورا زمین اُترے گا ایک سال پورا پہلا دن تیرا ہوئے گا نا او دی دنیا تی آمن تا پہلا دن رسول اللہ فرمادے نے ایک سال جدہ ہوئے گا ایک سال دے برا پورا دعا کرو اللہ مسیح دجال دے فتنے کلو محفوظ رکھے گا صحابہ پوچھ دینے یا رسول اللہ اسی نمازان ہو دوں کنیاں پڑھانگے ایک دن دیا نمازان پڑھانگے یاکہ ایک سال دیا نمازان پڑھانگے اللہ دے نبی فرمادے نے میرے صحابیوں تو انہوں سال دیا نمازان پڑھنیاں پڑھانیاں نے اس حاب لاکے ایک دن دیا اندر پورے سال دیا نمازان پڑھنیاں ہونگیاں اللہ دے نبی فرمادے نے دجا دنوں دا چھاں مہینیاں دا ہوئے گا تجاں مہینے دا ہوئے گا چھو چھا ہفتے دا ہوئے گا آپ فرمادے نے پھر دنوں دے برابر او دن گزار دا جائے گا او ایڈا ظالم ہوئے گا اللہ دے پیغمبر فرمادے نے او مومنہ دیا روزیاں بند کر دے بے گا مومنہ دی خوراق بند کر دے گا تو ابا نے پوچھا یاد اللہ مومن پھر کی کھان گے آخر زندگی واسے کچھ کھانا دے ضروری ہے نا تے مومن کی کھان گے آپ فرمادے نے پھر مومنہ دی خوراق بھی ہوئی ہوئی جو عثمانہ والنہ دی خوراق ہے سمین والنہ دی خوراق بھی ہوئی جو عثمانہ والنہ دی خوراق ہے کوئی دکانداری چلائی کوئی کاروبار کیتا صحابہ پوچھتے نے یارسول اللہ اوہ نا دی خوراک کیے آپ فرمادے نے اوہ سبحان اللہ وابہ ہم دہی پڑھ دے رہنے اوہ نا پوک پیاس لگ دی نہیں اے نا ہی میری امت دے مومن سبحان اللہ پڑھنے کے اللہ پوکا پیاسان دور فرمادے اور اینی دیر نو سیدنا ایسا علیہ السلام تشریف لیانگے بیعت المقدس دے شرکی منارے بیعت المقدس دے شرکی منارے تے سیدنا ایسا علیہ السلام تشریف لیانگے فرشت جان جب پرانگے منارزت جانگے جماعت کھڑی ہوئی ہوگی تکبیر ہو چکی ہوگی سفان درست ہوگیاں ایسا علیہ السلام آگے آواز دیں گے لوگوں میں آگیاں لوگ پوڑی لیانگے جنب ایسا علیہ السلام مطلعہ اتایا جائے گا امام مہدی علیہ السلام فرمانگے حضرت تسی اللہ دے نبی ہو تسی جماعت پر آوازی تو اڈے مگر نواد پڑھنے آپ فرماندے نے حضرت کہ ایسا علیہ السلام فرمانگے کہ میں امام طبعہ ذریعہ آنا محمد دی امت مگر نواد پڑھنے واسے آیا میرے مصطفیٰ دے امتی جماعت کرنے کے ایسا نبی پچھے نواد پڑھنے کے یہ اللہ نے اس امتنوں خاص حضیل بھی دی اب آئیو سانوی چاہی دیا نا اسی جو دے امتی بنیئے بیکھو نا آپ دے امت چاہنے واسے ایسا علیہ السلام آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ سونے دا امتی بنا رہا ہے اسی دعاوی نہیں کی تھی رابنے آپ پہ بنا دیتا ہے لیکن پتا ساڑے مسلمان کی یہاں دے یا اللہ تو بنا دیتا ہے لیکن اسی بننے واسے تیار نہیں یہاں دے اسی بننے واسے تیار نہیں تو فرمے بنا دیتا ہے اللہ پاکسانو بہتر امت بنا دی توفیق دے رہے ہیں اب آیا عدد عیسیٰ علیہ السلام پھر دجالوں قتل کرنے گا دجال عیسیٰ نبی دیتا ہے قتل ہوئے گا اور چاری پنکالی سال جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے زندہ رہنگے اور شادی کرانگے بیٹے بیٹھ کے ہونگیاں اور پھر موت ہے کہ فوت ہونگے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسولہ دے روزے چلنا کریم جگہ آتا فرمانگے اللہ فرمانگے اے میرے نبی صالح علیہ السلام جڑے میرے محمد بندرہ گانے انہوں کوہ تورتے لے جاؤ جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنگے اور شاہ والے آن کوہ تورتے کا دلی لے جاؤں اللہ پاک فرمانگے اے میرے نبی صالح علیہ السلام اور میں اپنی ایک ایسی قوم چھڑن لگا جدا زمین والے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور میں یا جودیاں ما جودیاں دبوا کھولن لگاوا اللہ پاک فرمان دینے فَمَسْتَتَعُوْا اَنْ يَدْحَرُوْا وَمَسْتَتَعُوْا لَهُ نَقْبَاوْا کَا لَحَادَا رَحْمَةٌ مِّرْ رَبِّی فَائِضَا جَا آوَادُ رَبِّی جَا لَهُ دَقْقَاوْا وَقَانَوَادُ رَبِّی کَا حَقْقَامُ اَذَرَا سَكَمْدَرَ ذُلْقُرْ مَنَا دَنَي لوگو اے دیوار میں بنا دیتیے جدوں تک اللہ نو منظور ہویا ایس دیوار دندر بند رینگے جدوں اللہ دا اوہ لکھیا ہویا وعد آگیا اَذَرَا سَكَمْدَرَ سَمَمْدَنَي اوہ دوں اے دیوار توڑ دینگے قرآن دست دے حَتَّا اِذَا فَوْتِحَتْ یَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ وَهُمْ مِنْ کُلِ حَدْبِينَ سَلُونَ اے جس وَلَے یَا جُوجِ مَا جُوجِ دیوار نو چٹ جانگے اوہ دوں اے زمین تے کھلر جانگے ناس پاج کے کیڑیاں مانگو زمین تے پھیل جانگے اوہ چٹ رہنے دیوار توڑ رہنے کوشش کر رہنے محنت کر رہے اپنی عذابی وقت سے ہو جنا نسرین حضور فرماندنے قیام اندن نزدیک جا کے اوہ کہنگے کہ راتوں جے تو تھک جانگے نا کہ کہنگے کہ ہون انشاءاللہ سی کل آکے پھر لگا اے کہنگے کہ اللہ نے منظور ہویا تو کل پھر سائی شام تک لگ کے تھک جانگے نا تو پھر کہنگے جہاں رابنوں منظور ہویا نا تے پھر کل سائی تے اللہ پاک پھر جہاں رابن نام آ جائے گا نا جہاں اللہ کا نام آ جائے گا اوہ پھر دیوار اسے ترہا کھڑی رہے گا دوسرا دن آنگے اوہ دیوار نو جناب چند منٹا جکھا جانگے توڑ دیں گے اور نس پہنگے رسول اللہ فرماندنے کہ برستان کے اندر ایک بہت بڑا چسمہ ہے جناب کدھی خشک نہیں ہیا جناب پانی کدھی ختم نہیں ہیا اللہ دن آبی فرماندنے اوہ جڑی پہلی فوج آگی نا اوہ چشمیں دا سارا پانی پی جانگے یعنی کہ ایڈی سکت اللہ دی قوم ہے سارا چشمیں دا پانی پی جانگے اللہ دن آبی فرماندنے جڑے لوگوں نہ تو باد نچانگے اوہ کہنگے انج معلوم ہندہ جنے اچھے کدھی پانی دا چشمہ ہندہ سی اوہ نانو جلی زمین محسوس ہوئے گی راب دن آبی فرماندنے اوہ چکڑ بھی چٹ جانگے درخت بھی کھا جانگے درندے پرندے چرندے بھی کھا جانگے ساری زمین تے پھیل جانگے اوہ نادی تعداد انہی زیادہ ہے حدیث پاک دے اندراندہ ہے کہ آمد دا دن ہوئے گا عشر قیم ہوئے گا اللہ پاک اپنے حرشتے تشریف فرما ہوں گے اللہ انصاف کرنوا سے اس زمین تے اپنا عشر قیم فرما دیں گے اللہ کریم جللہ جلال حودی ذات جناب آدم علیہ السلام اس حد کے فرمانگے اے آدم آ جہنم زور لانڈ دیئے شور پانڈ دیئے اپنی اولاد بچوں ایدہ حصہ الگ کر دے وہ جناب آدم علیہ السلام عرض کرنگے اللہ اس جہنم وحثے میری اولاد بچوں کنہ کو حصہ ہے اللہ کریم فرمانگے اے میرے آدم نو سو نڈین میں بندے ہزار بچوں نو سو نڈین میں بندے ایدہ وحثے تھے ایک بندہ جلد وحثے نو سو نڈین میں بکھرے کر دے اللہ اکبر اللہ تکی عواز ایدی عواز ایدی وَمْتَعْذُ الْيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمْتَعْذُ الْيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ عَلَمْ اَحَدْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِ آدَمَا اللہ قریب فرمانگے مجرموں میرے بندیاں تو وکھرے ہو جاؤ مجرم وکھرے ہو جانگے تے مومن وکھرے ہو جانگے تے کی ہوئے گا اللہ فرمانگے اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ بِسْي مَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ لوگ بیکھ رہے ہوں گے ماں باپ بیکھ ریا ہوئے گا پینا پائی بیکھ رہے ہوں گے بستدار بیکھ رہے ہوں گے لیکن آجر آ جائے گا اللہ فرمانگے نے خوزو ہو فغلو ہو سُمَّ الْجَحِيمَ سَلُّو ہو سُمَّا فِي سِلْسِلَةٍ زَرُحَا سَبُونَ زِرَام فَسُلُو قُو ہو آواز آ جائے گی فلانے نو پکڑ لاؤ اللہ کریم بھی پکڑ لیا ہے فرمایا فغلو ہو اے دے گالج تاہک پا دے ہو اے نو سنگل پا دے ہو سُمَّا فِي سِلْسِلَةٍ اللہ فرمانگے اوہ جڑا ستر ہاتھ لمبا سنگلے اے لیل لوو اے دے موچوں پا کے پچھوں دی کڑ کے جنہیں من کا تصویر دی اندر پرو آ جاندہ ہے آپ فرماندنے اللہ فرمانگے میں پرو کے جہنم دی اندر سوڑ دے ہو ماں پیوں بیخ رہے ہوئے گا لوگ بیخ رہے ہونے کتنے بڑی زلت ہے ویرہ اللہ کے دعا چیتا کر اللہ زمدی زلت کرو محفوظ فرمایا ایتے پتا نا کوئی جھرم کر بہت اندھنے یار میں انہوں ہاتھ کری نہ لاؤ لوگ کی کہنے کے میری عزتہ مسئلہ ہے اے نامو اللہ یا جہان قیامت والدن آدم تو لگ کے قیامت تک آن والی ساری مخلوق سارے جہان بیخ رہے ہوئے اور اے نہیں کہ ایک دو منجان الاسرہ ہوئے گا یا ایستہ ہوئے گا عدور فرماندنے میں سارے جہان کی اعلان ہو جائے گا لوگوں فلاں بندہ فلاں نے دا دیکھا فلاں بستی ترین والا او دا اشاب بتا بھون لگا تھا تو جو نہ لیکھو اعلان ہوئے گا کہ جے ہویا نیک اللہ اکبر اللہ دعا کر اللہ نیک کا جو شامل فرمایا اور اے گلہ ایتے بندیاں نے ایتے نیکہ دی محفل چھ رہے ہونا کہ اوٹھے بھی نیکہ دی محفل ملے گی کہ جے ایتے جناب اوہو جی مخلوق نہ رہے ہو جے ایتے ناچیاں نہ رہے ہو جنانیاں نہ زندگی تیری گیوری پیار ترا ہونا نہ لپیار شرابیاں نہ لپیار پیار اے بی سی آرہا دیاں میں فلاں بندہ رہے ہو یاد رکھا ہے قیامت وعدنوں دا ساتھ ملے گا جے چنگیاں نہ لپیار گا جے قیامت وعدنوں دا ساتھ ملے گا عزور مندنے المرو مامن احبہ جیدن پیار ہوئے گا قیامت وعدنال اٹھے گا کہیتے جناب پر تبلیہ نا تبلیہ والوں نے اٹھنگے نا فرشنیان لگامہ پانیاں ہونگیاں لے جا رہے ہونگے اللہ پاک اس قومتے حال جرہے ہیں فرمایا عزور مندنے آدم علیہ السلام نے حکم ہوئے گا اپنی ہزار اولاد بچوں اپنی اولاد بچوں جہنم دا ہی سالہ کر دے آدم نبی کہنگے اللہ فرما انگے ہزار بچوں نوزو نیوی جہنم وحسیت ایک جنہ دو آسی عزور مندنے وہ تو بچے بھی بڑھے ہو جانگے ایک گل سنکے نا بچے بڑھے ہو جانگے حمل والیاں اپنے حمل گرہ دیں گیاں یہ اباں بڑے پریشان ہوئے یا رسول اللہ پھر کی بنے گا آدار بندے جو صرف ایک ہی جنگتی آدم فرما اندینے میرے صحابیوں کبرانتی لوڑنی وہ جنہ سونے رینے میں ہونگے نا اللہ یجوج ماجوج دی قوم چپان گے تے تو اڈے کو ایک جنہ دنو کال دیں گے معاملے رب نے آج کر دیں گے اوہا جو میرے باں نا اب آئیوں عزور مندنے جیدہ حساب لیا گیا نا کہ آمزون جیدہ حساب لیا گیا وہ ضرور قابو آ جائے گا جیدہ بھی حساب لیا گیا اچھوڑی عدالت کے تھوڑی ہیں نا کہ پیسے دے کے چھوٹ جاؤ سفار شپوا کے چھوٹ جاؤ اچھوڑی عدالت نہیں آپ فرما اندینے جیدہ حساب لیا گیا ضرور قربطہ ہوئے گا تے ساڑی کا امہ جیہاں دی یارسل اللہ تی مطلب پھر کئی بندیاں نا وہ حساب لیا گیا تیرا مطلب ہے کہ سارے کابو آ جانگے آپ فرما اندینے نہیں اللہ نے کئیان دا حساب لینا ہے تے کئیان دی صرف کاروائی پانی کئیان دی صرف ہمیں کاروائی جیدی سفار شوئی ہوگئے نا وہ دی صرف کاروائی پہندی اللہ نے نبی فرما دینے کئیان دا راب نے اسحاب لیا نا تے کئیان دی کاروائی پہند کیلنے اللہ نے نبی فرما دینے ایک بندین وہ اللہ قیامت والدان اپنی بکل چلاہ لینگے اپنی بکل چلاہ لینگے ایک بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا اللہ فرما انگے کیوں بھی آ گنا Pei رہی ہے یہ کیا گا یا اللہ میرا نکے نکے گناہ اللہ پہنگے اللہ فرما انگے آ تیرہئے آ کے گئے یا اللہ میرا ہے آ دوجہ گناہ اے بھی میرا ہے آ تیجہ گناہ اے بھی میرا ہے تے اے بندہ درن لگ پہ گا آ اللہ فرمان گے جہ تینوں درن دیلو اللہ جہتے ہم میں رسوہ کرنا ہنداتی لوگ کہاں جس ہم نے ت guessed پوچھے دا تینوں رسوہ نہیں کرنا تے مکلچے اس وMA سے لیا ہے پوچھنے یا بھی تیرے گناہ نہیں اے آ کے گئے یا اللہ میرے یہ آ بکلچے لیا کہ اللہ فرمان کے اللہ ایک کہا اللہ فرمان کے جا پھر میں تیرے جنہیں گناہ نہیں نا اے نیکییں بناتی ہیں اے گناہ تیرے نیکی اے کہا گا یا اللہ fرمان کے بڑے بڑے گناہ نہیں کیتے یہ جنہی نہیں کی نظر آرہاڑا میرے بڑے گناہ کیتے گئے عوض و بندے بھی کوشیر ہوگی اس بڑے بھی نیکییں بانچان کی ہیں یعنی کہ بھائیوں دنالن رب نے صرف کار وحی پانی ہیں اللہ اپنی بکٹ لے کے فرمان کے جامعے میں تو انہوں نے محب فرما دیتا ہے یہ کئی ایسے بھی ہوں نہیں کہا نا جنہوں اللہ فرمان کے فرشتہ نے حکمہ ہوگیا ہے نا اسحاب لو اسحاب لے انہوں نے کہے لو لینے ہی رہے مگر آ جانو کوئی کہے گا یا اللہ میں ادھے کل ہزار لینے ہیں کوئی کہا گا میں دس ہزار لینے ہیں کوئی آگے کہا یا اللہ میرے پلاٹ انہیں لے آسی وہ آ جانو اللہ فرشتہ نے فرمان کے درائیدہ دیکھو کچھ ہے شہر پر لے دے وہ کہنے گے یا اللہ دے کچھ بھی نہیں اے پر اوس بندے رو جدی کوشش ہے کہ میں اپنا دنیا تے معاملہ صاحب کر کے جانا تے نیتا رب جاندہ ہے کدی کوشش ہے کدی نہیں کوشش ہے نیتا دے دلان تے قبضہ اللہ دا ہے اللہ پاک فرمان گے میرے بندے ہو اے دے کچھ شاید ہوئی نہیں میں تا انہوں کی پھو دیا اللہ کہنے گے یا اللہ دنیا تے بھی محروم رہتے ہو نہیں کیا تیرا خیالیں محروم ہی رہی ہے اسی تے لینے لینے آپ فرمان دیں ربنا البابتہ ہو رہی ہیں ہونگی آنجی کر کے پان حضر پہ گئی تے بڑے بڑے سونے محال نظر آنگی بندے اکھن گے یا اللہ مالکی نہ دیں اللہ پاک فرمان گے جڑے نا مل ادا کر دے ہو نہ دیں اے بندے اکھن گے یا اللہ پھر آدم دیا پترہ چھو تھا ایک مکان بھی قیمت ادا کرنی ادا کھا نہیں اسی بندے نے پتر مان کے جو کریئے تھا اور رسول اللہ فرمان نے تے دس ورائے کول ہو اللہ احد اے ساری سرد پردہ ایک مکان دا مولا رہا ہو جانا ہے کوئی اکھا اگر دے سوکھائی ہے نا پر اسی پڑھنا نہیں آپ فرمان نے کوئی بندہ سمجھ لگیا آپ نے بس ترے تے سورہ ای خلاص دس مرتبہ پڑھ کے سونجھا سونے تے چاندی دیا ایتنا بنے ایک محال بان جانتا ہے تے دو جانا دے سردار سو مرتبہ پڑھ کے سوندے سن آپ سو مرتبہ پڑھ کے سوندے سی پر ساڑے مسلمان نے مو چوکے دی نڑی اندیاں ہوئے نہیں دا دیا بہت اب پھر آنجی اندار رضائیاں میں سڑیاں پیاں دیا او تو کول شریف پڑھے کے حقا شریف پڑھے اے مقام دے مولا دا ہو رہے اے اکنگے یا اللہ نا دیتے قیمت کسے نہیں ہوا دا کرنے اللہ فرمانگے اچھا قیمت پھر تو آگے کو لے گی تسی دے اے اکنگے یا اللہ تُو رب العالمین ہو کے مزاق کرنے اچھا تنو مزاق پھاپ دے لینا کر لے اللہ اکنگے مزاق نہیں ابے کھوڑ کار وہی پہن لگی اللہ فرمانگے ایس بچارے تھی کوشش بڑی سی میں اپنا معاملہ صاف کرنا لیکنو توفیق نہیں ملی اللہ فرمانگے نا تُسی محب کر دے توانو میں محب کر کے مقام توانو دے دے اللہ فرمانگے نا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ فَسَوْفَيُحَاسَبُواِسْحَابَنْ يَسِیرًا وَيَنْكَلِبُواِعْلَهِ مَسْرُورًا تے کتھی اللہ فرمانگے نا یا عبادِ يَلَّذِينَ أَسْرَفُوا اَلَا أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَةُونَ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّنُوبَ جَمِعَىٰ اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ کے آمدیاں سفیاں گل محفوظ فرمائے اے یاجو جی ماجو جی چاند دنیاں دیں اندر زمین کے پھیل جانگے زمین ختم ہو جائے گی زمین دیاں چیزاں ختم ہو جانگی ساری زمین دیں اندہ قبضہ ہو جائے گا اے ڈی وڈی اللہ دی مخلوق ہے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کوہ تورتے بڑے پریشان ہونگے اے پھر کی کرنگے اے یاجو جی ماجو جیانے کرنگے زمین والے نو ختم کر کے اے اپنیاں کماننا تھانی تیر اسمان والے ستنے شروع کر دیں گے اے اسمان نو پھیر کرنگے یہ میں ساڑے مسلمان کر دیا نو اللہ نے خوشی کو کہا ہی منڈے دا بیا ہو رہا ہے اے براد بن کے آئیے خوشی دا موقع رب نو پھیر کر رہا ہے اور رب نو پھیر تے کدی کدی دا یارو رب ایک منٹ دے جو بھا دن دا ہے اے تھوڑے دنے گیلن دا واقع ہے کہ انہ نے دھول لاتے ہو دی بیوی نو تانگے تے بٹھا گئے نو تے پیچھو تماکہ کر دن دا او کوڑا جو ڈریا چھپڑنو لے بڑے اور بیگم صاحبہ دے مہیوں نہیں چھپڑنی تاریاں کھا رہا ہے تے کھوڑا ہوتے مر گیا اے کدی کدی رب موقع دے بھا دن دا ہے اور راجو والدی گلجے ایک دن وہ براہت لے جا رہا ہے تے انہ نے او جڑے بم سننا بس دے رچی رکھے تے ایک بندے نے اکھیا باہر نکل کے کی تکلیف کرنے ہی بچے ہی دے کرنا انہیں بچوں ہی آگلائی نا تے او ایسا تماکہ ہے جننے بھی سننا او سارے بچی تماکہ ہو گیا او نا دے بندے زخمی ہوئے اجے تک حصبتال ناچ موجود نہیں پوچھلو جا کے انہیں کرو ایک آدھی صدا ہے اللہ دی نا فرمانی اللہ نے نا تن پیسے دیتے نے اسواس دنے کہ تُو آگدی ندر کریں تُو شیطان دا پرانہ بند فضول خرکیاں کر کے اے تے کیا حضرت جمعہ دے خطبہ ہو رہا ہے حضرت جناب عثمان والے فیر ہو رہا ہے تھا تھا پتہ نہیں کی جنگل آگے جاندی ایسی شیطان نے اس قوم دی مات ماری ہے نا اگر حکومت کچھ کرے نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے اے برود والا معاملہ سارا بند کرن کون جرہ چلا سکتا ہے اور بہت زیادہ اثرہ ہم دائیں کہ کئی اخبار آتے واقعات اس قسم دی آندے نے کہ فیر کرنا نال دن فیر لگ جاندا ہے جدا نتیجہ نکل جائے ساری جاندی خوشی مٹی جرال جاندی ہاں بھائیوں اللہ نے مالے سواستری دیتا اے روزایا کرو اللہ نے جو دیتا ہے اوہ کھو بھی سکتا ہے اللہ نے قیامت وقت انسامنے اکترین کر کے پچھنا ہے اے مالتن دیتا سکھے میں فتح کیتا ہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پٹاگیٹن آندہ رہے ہیں میں نمازیان اوپر حیشان کرتا رہے ہیں لوگوں نے بارڈ رہاں دا رہے ہیں کی جواب دے مگو تھی اور دینا آدمی ایک کام کردہ وہ سمجھ لے کہ میں یا جو جی ما جو جی دی قوم دی سنتی عمل کر رہے ہیں دینا کسے وقت کام کرے گا رسول اللہ فرماند نے قیامت وقت انسامنے اوہ دے نار ہوئے گا اور تُو چاندے کہ قیامت وقت انسامنے اوہ دینا یا جو جی ام جو جی ام ساتھ ملے اے زمین تے اسمان والے پھیر کر رہے ہیں اپنے تیر چلا رہے ہیں اے آدمی زمین والے مک گئے اندر اسمان والے نال مقابلہ کر لئے اللہ بھی بڑے بے پروانے اے تیر اپنے اسمان والے شٹنگے اللہ خون دے نال اے نال تیر لے بیڑ کے زمین تے شٹنگے اے پھر کہنگے زمین والے بھی ختم تی اسمان والے بھی ختم ہونا اپنی ائی مردیاں کر دے وہ ان کرو جو توڑا جی چاند ہے اللہ اف اکبر اللہ اللہ بھئی اس وقت کو لو معفوض فرمائے جنابی عیسی علیہ السلام کوہے تو رتے نے اے دعاوا کردے نے اللہ جی ہون بڑے تنگ ہو گیا اللہ تیرے بندے بڑے پریشان نے مولا تیرے بندے تنگ ہو گیا نے اللہ اے جڑی قوم پھیجی ہو اللہ اے دے تے قابو تم ہی پاسکنا ہے اللہ اے دے رسول فرمان دے نے حضرت اے عیسیٰ نبی دی قوم عیسی علیہ السلام تے عوضے ساتھیان دی دوان اللہ منظور فرمان لینگے اے نا سارے آنوں اے نا دے گلانتے پھوڑے نکل پہن گے تے ایک منٹے کی سارے مر جان گے ایک منٹے کی خاتم اوہ ویکنگے جتے ہو تھے یا جو جی ما جو جی خجوران خجوران جتے دے قادسی ہونا دی جتے ہو رکنگے وہ اتھے ہو قوم نظر آئے گی اے کہنگے یا اللہ توریہ بھریئے کیتے زمین کے خالی کوئی نہیں زمین ساری زیدنی پہی ہے پروہی پہی ہے ہونے نال اللہ بھرنا لمیہ نمیہ تونہ آلے جانور پہ جنگے لمیہ تونہ آلے اوہ کچھ خال ہیں انگے باقیان اس جو کے سمنزرے سڑھ دے اللہ کریم پھر رحمتی بارش پہنگے رحمتی بارش پھر رحمتی بارش ایسی ہوئے گی زمین توپ جائے گی اور کفر ختم ہو جائے گا نفاق ختم ہو جائے گا ایمان والے بندے زمین تے رہ جانگے عدل و انصاف نے زمین پری جائے گی اور رحمتی رحمتہ نضول ایسا ہوئے گا آمنہ دے لال فرماندینے لوگ انار کھالن کریں گے اوہ دے چھل کے دا چھپر پا کے تھیلے گزارہ کر لیا کریں گے اللہ اکبر ایک پر قدو بنے گا یہ تو زمین کی امن قیم ہو گا جو زمین کی انصاف قیم ہوئے تو رحمتی برکتان یہ جو انصاف نہ ہوئے یہ پھر پتا کیوں ہندہ ہے آپ صاحب لیکھ دیں نا فرماندینے ویچ آنا جنا برکت ریسی جڑا ساڑا ہونہا لے فرماندینے ویچ آنا جنا برکت ریسی تے نام وچ دودھ حیوانا قادی حاکم ظلم کرے سن تے عدل و انجے سلطانا زمین تین صاف نہیں ہوئے گا برکتان ختم ہو جان گیا امام آمند بن حمبر رحمت اللہ ریس بن امیہ خاندان دے بیت المال میں چون ایک تھیلی لندنے کنک دی تھیلی تے اُس تے کنک جڑی سی نا اوہ اتنی اتنی بڑی ہے جوے جوے خجورا ہوں دینے میں کنک دے دانے ہوں دینے اوپر دکھے آسی اُس تھیلی تے اوپر لہی آسی اے آن آج اوہ دو پیدا ہندہ سی جو زمین تین صاف ہندہ سی اللہ پاک ساڑھے ملک چویے نصاف قیم فرمائے کوئی نیک مقبران نصیب فرمائے یا اللہ پاک ساڑھے ننو حدیات نصیب فرمائے کہ اللہ دا قانون جاری ترن مصطفیٰ دا فرمان جاری فرمان وآخر باوانان الحمدللہ رب العالمين ترن مصطفیٰ دا فرمان ترن مصطفیٰ دا فرمان موسیقا 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 اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْحٍ سَبَبًا فَاتْبَى سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي أَيْنِنْ حَمِعَتٍ وَجَدَهِنْ دَحَا قَوْمًا قُلْنَا يَادَلْكَرْنَيْنِ إِمَّا أَمْتُ عَذِّبَا وَإِمَّا أَمْتَتَّفِذَا فِيهِمْ حُسْنَام قَالَ أَمَّا مَنْزَلَمَ فَصَوْفَنُ عَذِّبُهُ سُمَّ يُرَدْدُ إِلَى رَبِّهِمْ فَيُوَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَامًا ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جل جلال ہو دی ذات واسطے بے شمال انگن درود و سلام سید القولین رسول السقالین امام القبلاتین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اگرامی تے دوستو اور بذرگو قائنات دے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رشاد اگرامی جڑا آدمی اس صورت نو جمعہ والے دن پڑھ دا ہے اللہ پاک اس بندے دے آنچہ دینا دے گناہ معاف فرما دیں دے اور قیامت والے دن پیران تو لگ کے اسمان تک اللہ پاک اس بندے دنوں نور ہی نور عطا فرمان گے اللہ پاک ہر مسلمان نے توفیق عطا فرمائے تو بھائیوں اس مقام زی شانتے اللہ سبحانہ ہو نے ایک ایسے بادشادہ تذکرہ فرمایا ہے جنو اللہ کریم نے اینی حمد دیتی سی ایسے